ایک سو پندہ روپے آپ کہہ کے گئے تھے اب آپ ہے نہیں کیا کسی اور نے ہے مگر شوق کسی کو نہیں ہوتا کرنے گا آپ لوگ پولیسی ایسی چھوڑ کے گئے تھے خسارت نہ چھوڑ کے گئے تھے کہ انہیں کرنا پڑا آپ بھی ہاف ہارٹڈ آپ نے کیا اس آگڈار صاحب کرتے ہی نہیں تھے آپ نے بھی آدھا کیا آدھا ان کو آ کے کرنا پڑا ڈیسمبر تک کہاں رکھ سکا ایک سو پندہ روپے پر میری پرڈیکشن قلط ہوئی میں نے ڈیسمبر میں جب میں آیا تھا تو ایک مرتبہ پانچ روپے ہم نے ڈیویلیو کرا پھر مارچ میں پھر کرا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکسپورٹ مارچ میں چوبیس فیصد اوپر گئی اپریل میں اٹھارہ فیصد اوپر گئی مئی کے اندر پھر ایسنک بیسک فیصد اوپر گئی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئی ہیں اور جون میں بھی انشاءاللہ جائیں گے لیکن امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا ڈیفرنس ہو گیا تھا اور ہمارے پاس جو ڈالرز ہمارے ریزرف میں ہیں وہ اتنے نہیں تھے ناکافی تھے کہ ہم اس کو بہت عرصے تک سسٹین کر سکیں اور سٹیٹ بینک جو تھا لوس کر رہا تھا مارکٹ میں لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور میں ایک دم سمجھتا ہوں کہ صحیح فیصلہ کیا کیونکہ کرب مارکٹ میں تو ایکسو اٹھارہ ایکسو انیس روپے کا ڈالر ہو گیا تھا تو رادہ دن ٹرائی ٹو سسٹین اٹ اس سے اچھا ہے کہ مارکٹ کے سامنے جو ہے وہ سرنگو ہو جائیں کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ مارکٹ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ ایکسو اٹھارہ ایکسو انیس روپے کیا آج جو کام کیا وہ ٹھیک کیا اور اگر آج تک آپ ہوتے تو آپ بھی یہ فیصلہ کرتے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی پاکستانی لوگ ہیں ان کو بھی اس ملک کے مفاد پسند ہے ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ڈالر روپے بتا نہیں یہ کیا زید ہے لوگوں کے اندر کے روپے جو ہے وہ اگر مضبوط ہو جائے تو اچھا ہو جاتا ہے مطلب آج اگر ہم دس روپے کو ایک روپے کہتے ہیں تو ہماری جو کرنسی ہے وہ ایک دس روپے کا ڈالر ہو جائے گا مطلب لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا ہماری ایکسپورٹ زیرو ہو جائے گی ہم کو ایکسپورٹ پڑھانی ہے یہاں پہ روزدار کے موقع پڑھانی ہے اور اکانومی کو سبجتے ہیں اکانومیز لانگ ٹرم سوچتا ہے پھر میڈیم ٹرم سوچتا ہے پھر شورٹ ٹرم سوچتا ہے یہ تو ایکنومک ٹرم میں شورٹ ٹرم بھی نہیں ہے آپ کو ایک سو پندرہ روپے جو شورٹ ٹرم میں نظر آ رہا تھا یہ ابھی کر گیا تو آپ کس طرح اکانومی کو دیکھ رہے تھے کہ آپ پہ جاتے ہیں یہ سارا کام ہو گیا جس کو آپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک کی ہے دیکھیں میں کوئی جھوٹ بولنے سے فائدہ نہیں میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک کیا ہے جب میں نے جب ایک سو پندرہ روپے پہ لے کے آئے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ اتنی حالت بدل جائے گی اور میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرا خیال ہے اور اویسلی میرا یہ خیال تھا اس وقت کہ انشاءاللہ ایک سو پندرہ پہ کھڑا رہے جائے گا لیکن مارکٹ نہیں کھڑی گئی مارکٹ جو ہے وہ ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس روپے کے اندر کرب مارکٹ تھی سٹیٹ بینک جو تھا وہ میسے بلیڈ کر رہا تھا روپیا روکنا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی بھی ریٹ پہ آپ روپیا روک سکتے اگر آپ کے پاس ڈالر رو مارکٹ میں پھیکنے کے لیے لیکن آپ کتنے ڈالر روپے میں مارکٹ پھیکیں گے